اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم میں یعنی آشورے میں جو دس محرم کا دن ہے آشورے کا دن ہے بعض حضرات اس میں کھیچڑا بناتے ہیں کھیچڑا بنا کر لوگوں کو کھلاتے ہیں کھیچڑا لوگوں پر تقسیم کرتے ہیں شریعت کا کیا حکم ہے فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر تین صفہ نمبر دو ستیہتر پہ فتاوہ رشیدیہ میں صفہ نمبر ایک سو اڑتیس پہ کتاب النوازیل میں جل نمبر ایک صفہ نمبر پانس سو دو پہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں پہ یہ مسئلہ لکھا ہے میں بالکل صاف الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے مشکان صریف میں صفہ نمبر ستائیس پر موجود ہے بخاری مسلم ابودعو صریف میں بھی موجود ہے حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں مسئلہ بالکل صاف آپ یہ سمجھ لیجئے میں یہ حدیث جو پڑھا ہوں اس کا مطلب ہی ہے کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی ایسی بات جو دین میں نہ ہو اور اگر کوئی اسے دین سمجھنے لگے شریعت کا حکم سمجھنے لگے تو اس کی بات رد کر دی جائے گی اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی اب یہاں پر آپ یہ سمجھئے کھچڑا آپ کبھی بھی بنا کے کھا سکتے ہیں کھچڑا بنانا آپ کے لئے کبھی بھی جائز ہے جب چاہیں آپ کھچڑا بنا سکتے ہیں لیکن کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ محرم کے دستاریخ میں آشورے کے دن کھچڑا بناو کوئی ایسی حدیث ہے نہیں ہے کیا اللہ کے رسول یا صحابہ اکرام تابعین دس محرم میں کھچڑا بنایا کرتے تھے نہیں اور ایسا کوئی حکم بھی نہیں ہے شریعت میں کھچڑا تو جائز ہے آپ جب چاہیں گے بنا کے کھا سکتے ہیں جب آپ کو بھوگ لگے کھچڑا بنا لیجئے کھا لیجئے لیکن محرم کی وجہ سے دس محرم کی وجہ سے اور یہ سوچ کر کہ آج آشورے کا دن ہے ہم کھچڑا بنایں گے کھچڑا کھائیں گے یہ سوچ کر اگر آپ کھچڑا بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ کے لیے کھچڑا بنانا حرام ہوگا کیوں کیونکہ یہ حکم شریعت میں نہیں تھا آپ اس کو شریعت سمجھنے لگے ہیں شریعت کا حکم قرار دے رہے ہیں لہٰذا آپ جو شریعت میں نہیں ہے شریعت سمجھنے لگیں گے تو وہ بدعت ہے اور بدعت آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی اس گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے تو بہر کیف مسئلہ یہ بتانا چاہتا ہوں صاف الفاظ میں کھچڑا بنانا بلکل جائز ہے جب چاہیں گے آپ بنا سکتے ہیں لیکن محرم کے مہینے میں کھچڑا بنانا سنت ہو یا ضروری ہو شریعت کا حکم ہو کوئی ایسی حدیث ہو کہ محرم میں کھچڑا بنانا ثابت ہو ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے یہ جو بنا رہے ہیں یہ منگھڑت باتیں یہ اپنے اپنی شریعت لے کے گھوم رہے ہیں کوئی شریعت قرآن حدیث اجماع قیاس ہے اور یہ آج کل تو جو شریعت بنا کے گھوم رہے ہیں یہ اپنے اپنی شریعت ہے جو کھچڑا بنانے کو ضروری سمجھ رہا ہے یہ اس کی شریعت ہے یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے یہ تمہاری شریعت ہو سکتی ہے یہ جو ہے صحیح حقیقی معنی میں جو شریعت ہے وہ شریعت یہ نہیں ہے اپنے ویڈیو پر چلائے جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی